سوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے والدین بھی صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے سوڈنٹس آپ لوگوں کے علم میں یہ بات پہلے سے ہی ہے کہ ہم اسیسمنٹ سالوین سیشن کا آغاز کر چکے ہیں اور آپ کو اسیسمنٹ سالوین سیشن کا دیلی لیکٹر آپ کو سینڈ کیا جاتا ہے آج آپ کو لیکٹر نمبر ٹویل کلاس ٹو سبجیکٹ سائنس کا اسیسمنٹ سالوین سیشن کروایا جائے گا اس کا ٹوپک ہے پلانٹس اینڈ دیئر پارٹس اپنا سیشن سالوین سیشن سار کرنے سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں جی شوڈنٹس تو امید کرتی ہوں کہ آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ویڈیو کو لائک پی کر دیا ہوگا اب چلتے ہیں ہم اپنے ٹوپک کی طرف ٹوپک ہے پلانٹس اینڈ دیر پارٹس 험ґونسhn's پلانٹس کے بارے میں آپ نے کل بچھے لیکچڑ میں پریریوں میں آپ نےڈیو کی پڑھیں پلانٹس کے بارے میں پڑھا کے پلانٹس ہمیں کہا دیتے ہیں اس کے کیا بینفیٹس ہیں جو ہمیں یہ لکڑی دیتے ہیں ہیں ہم کو کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں آج ہم نے پڑھنا ہے کہ پلانٹس کے جو پارٹس ہے وہ ہمیں کہا دیتے ہیں پارٹس کا کیا فنگڑن ہے پارٹس کا کیا ک violin ہے آج ہم نے اسٹھ لیکچر میں یہ اس سے ریلیٹیڈ کوئیسن آسر ایم سیکیوز بھی سول کرنے ہیں چلتے ہم اپنے لیکچر کی دار لیکچر نمبر ہے 12 کلاس 2 سبجیک سائنس چول دا کریکٹ آفشن کہ صحیح جواب کو منتخب کرے ویچ آف دیس ایز نوٹ آر روٹ اور ویجیٹیابل کون سائنس میں سے روٹ اور ویجیٹیابل نہیں ہیں کیرٹ بیٹ روٹ کوکمبر کہ روٹ والی جو ویجیٹیابل ہے وہ نہیں ہیں کیرٹ روٹ ہے بیٹ روٹ بھی روٹ ہے کیونکہ ایز روٹ کے طور پر ہم ان ویجیٹیابل کو یوز کر رہے لیکن کوکمبر کو ہم ایز روٹ ویجیٹیابل کے طور پر یوز نہیں کرتے کوکمبر کہتے ہیں کھیرے کو کیرٹ کہتے ہیں گادر کو بیٹ روٹ چکندر اور کوکمبر کہتے ہیں کھیرے کو کھیرے کی روٹس نہیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے سوڈنٹس تو یہ جو کوکمبر ہے یہ یہ ہمارا صحیح option ہے کہ یہ ہم root vegetable کے طور پر use نہیں کرتے ہیں which of the following is making cooking oil options پر چلتے ہیں name carrot sunflower کہ کون سے option میں سے آپ کیسی چیز ہے جو ہم cooking oil بنانے میں استعمال کرتے ہیں name g students name کے باتے یہ تو قطن use نہیں ہوتا carrot یہ گاجر ہے یہ طرح سے vegetable ہے sunflower g students ہمارے گھروں میں ہم جن سے اپنی cooking کرتے ہیں کھانے بناتے ہیں کھانے پکاتے ہیں سالن وغیرہ بناتے ہیں ان میں جو cooking oil use ہوتا ہے وہ sunflower یعنی سولج مکھی کے پھولوں سے تیار کیا جاتا ہے آپ اپنے گھی کے پیکک پہ بھی دیکھ سکتے ہیں وہاں پر sunflower بنا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے students which of the following does not come from plants options پر چلتے ہیں rice eggs tea statement کہتی ہے ہمیں کہ plants سے کون چیزے ہمیں حصل نہیں ہوتی ہے rice بھی ہمیں plants سے ملتے ہیں T بھی ٹی کے leaves ہوتے ہیں eggs ہمیں hands سے ملتے ہیں ہیں animals ٹھیک ہے ہمیں پتے ہیں کہ ہمارے جو food کے resources ہیں وہ دو ہیں animals and plants تو ہمیں plants سے eggs تو نہیں ملتے تو انہوں نے کہا تھا کہ plants ہمیں کیا نہیں دیتے ہیں تو eggs ہمیں نہیں دیتے ہیں تو یہ والا option right ہے ٹھیک ہے students how many portion filled with pebbles pebbles کہتے ہیں پتھروں کو کنکر کو یہ آپ کا ایکٹیویٹی میں سے students question آئے ہیں کہ آپ نے کتنا portion جونسا ہے وہ آپ نے کتنا حصہ جونسا ہے آپ نے pebbles کے ساتھ fill کرنا ہے options 1 over 2 1 over 4 1 over 6 تو صحیح option 1 over 4 یعنی ایک بٹا چار حصہ جو آپ نے ہے pebbles کے ساتھ یا پتھروں کے ساتھ اس کو fill کرنا ہے questions answers کی طرف چلتے ہیں which part of plants we eat کہ plants کے کون سے حصے ہم کھاتے ہیں پی کہتے ہیں مٹر کو پی ہے تو seeds کہ ہم پی کو seeds کے طور پر plants کے seeds کے طور پر use کرتے ہیں cabbage کہتے ہیں بند گوبی کو ہم cabbage use کرتے ہیں leaves کے طور پر students آپ نے دیکھا cabbage اس کے layers ہوتی ہیں بہت زیادہ ایک layer دو layer تین layer تو وہ پتوں کی فار میں ہوتی ہے ہم cabbage کو پتا یا آپ کو as a salad کے طور پر use کرتے ہیں ہمارے پیزز بگا رہنگے ہمارے fruits foods میں ہمارے جو ہیں fruit charts وقت میں ہم اس کو use کرتے ہیں تو یہ as a leaves کے طور پر ہم اس کو use کرتے ہیں turnips کہتے ہیں شرجم کو یہ roots ہوتی ہیں turnips کی کبھی اگر آپ کو آپ دیکھیں اس کو turnips کو تو اس کے لیے چھوٹی سی roots ہوتی ہیں جب اس کو مٹی سے نکال جاتا ہے تو ہم turning کو as a root کے طور پر use کرتے ہیں lettuce کو ہم use کرتے ہیں leaves کے طور پر لیٹس بھی ہڑے پتوں کی صورت میں ہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے students carrot ہے گاجر گاجر کو بھی roots کے طور پر use کرتے ہیں کیونکہ جس طرح turnips کی roots ہوتی ہیں اس طرح carrot کی roots ہوتی ہیں tomato plant tomato plant جو ہے مطلب کے tomato کا جو ہے پودا یہ fruit ہے students tomato tomato جو ہے وہ ہے ایکچولی fruit ہے لیکن جو ہمارے شیف وغیرہ ہیں وہ اس کو as a vegetable کے طور پر use کرتے ہیں اب یہ fruit کیوں ہیں کیونکہ اس کا fleshy inner part ہوتا ہے fruits کا fleshy inner part ہوتا ہے ٹھیک ہے students اس لیے لیکن tomato actual fruit ہے لیکن chefs اور baker جو ان سے ہیں اور جو کھانے کھانے والے ہیں persons وہ اس کو as a vegetable کے طور پر use کرتے ہیں question number last question ہے question number three ہے ہمارا circle the odd out odd one out ٹھیک ہے students students odd one out اب کیا ہوتا ہے odd one out students وہ ہماری جی ہوتی vegetables ہوتی ہیں ہمارے nuts ہوتے ہیں ہمارے fruits ہوتے ہیں sorry fruits نہیں nuts ہوتے ہیں اور ہمارے vegetables ہوتی ہیں جو fruits نہیں ہوتی ہیں اور یہ زمین کے اندر ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ دوسرے اپنی سے دوسرے fruits کی طرح نہیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے جیسے carrot ہے یہ fruit نہیں ہے یہ زمین کے اندر ہوتی ہے lime ہے نیمو ہے ٹھیک ہے ڈرنی پہ شلجر میں اس کی roots ہوتی ہیں یہ زمین کے اندر ہوتی ہے groundnut مونکھلی مونکھلی بھی آپ کو پتہ ہے زمین کے اندر ہوتی ہیں کہ odd one out وہ والی چیزیں ہیں یہ میں نے آپ کو صرف answers جو آپ کے question تھا آپ کی assessment sheet میں نے آپ کو وست odd one out ہی write کر کے دیئے تھا کہ آپ کو پتہ چاہتے ہیں یہ odd one out وہ والی چیزیں ہیں وہ والے ہماری vegetables اور ہماری nuts ہوتے ہیں جو زمین کے اندر ہوتے زیر زمین ہوتے ہیں ٹھیک ہے students امید کرتی ہوں کہ آج آپ کو بہت مفید معلومات پہ نہیں کہ ہم کونسی plants کے پارٹ سے جو as a vegetables کے طور پہ as a leaves کے طور پہ as a roots کے طور پہ as a seed کے طور پہ ہم لوگ اور fruit کے طور پہ use کرتے ہیں اپنا اور اپنے گھر والے کو ڈیر سالہ خیال رکھیں اگر اب تک آپ نے ویڈیو کو like نہیں کیا چینل کو subscribe نہیں کیا تو چینل کو بھی subscribe کریں ویڈیو کو بھی like کریں فی ایمان اللہ اللہ حافظ